نمشکہ دوستو میں آپ صحیح کا بہت بہت سفاغت کرتا ہوں اپنے چینل پہ دوستو آج میں آپ کو اگر آپ ریلوے کی جوپس کے بارے میں سرچ کر رہے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ریلوے نے بہت ہی زیادہ ویکنسز نکالی ہیں ٹینٹ پاس گریجویٹس کے لیے اس کی ڈیٹیلز میں آپ کو بتانے والا ہوں تو اس ویڈیو کو پورا دیکھتے رہیے تو چلیئے میں پہلے سب سے پہلے آپ کو ساری انفرمیشن دے دیتا ہوں یہ دیکھئے یہ جاگرن میں جوش میں یہ جو نیوز چھپی ہے اس کو میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں ساری انفرمیشن دی ہوئی ہے جیسا کہ ریلوے نے ستائیس ہزار اسسٹنٹ لوکو پائلٹ اے ایل پی گریٹ تھری پوسٹ نکال لی ہیں کینڈیڈٹ جو انٹرسٹڈ ہیں تین فروری دوہزار اٹھارہ سے دس بجے سے پانچ مارچ دوہزار اٹھارہ تک اپلائی کر سکتے ہیں اوفیشل ویب سائٹ آر آر بی کی ٹھیک ہے تو جو ویکنسیز ہیں وہ تین فیبری سے فائف مارچ تک اوپن رہیں گی اپلائی کرنے کے لیے آپ اس ٹائم تک اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں اور کیا دیا ہوا ہے دیکھیں یہاں پہ بتایا ہوا ہے کہ جو ایج لیمیٹ ہے وہ اٹھارہ سے تیس سال کے بیچ میں رہنا چاہیے ریلیکشیشن ہے وہ تین سال کا اوپی سی کے لیے ایس سی ایسٹی والوں کے لیے پانچ سال کا ریلیکشیشن ملا ہے باقی یہ انفرمیشن ہے اس کے بعد ویکنسیز کی جو ڈیٹیل ہے وہ دی ہوئی ہے لگ데 کیاہے اسٹسٹینٹ لوگ کو پائیلٹ ساترہزار آر سو پوٹین آئین ٹیکینیشن نہاہزار ایکسو س score جو پس ہیں اس کے بعد کچھ ایمپورٹنٹس ڈیٹ بطائی ہوئی ہے جیسے کی اوپننگ ٹائم فور ریجیسٹریشن اور سم میشن اپلینکیشن ہے 3 فیبوری ٹو ٹو ٹوزون ٹین فرم ٹین ای ایم اس کے بعد اوپننگ ڈیٹ and time for online registration and submission of application 5 مارچ 2018 ٹھیک ہے یہ dates ہیں last time and date of payment of application fees تو online جو payment ہے وہ net banking, credit card, debit card 5 مارچ 10 فیہ تک ہم کر سکتے ہیں چالان کے دوارہ ہم اتنے اتنے time تک کر سکتے ہیں اس کے بعد تو اس کی education qualification ہے وہ دیکھ لیتے ہیں education qualification میں جو دیا ہوا لوگ کو پائلٹ کے لیے 10th diploma of engineering کچھ بھی ہو سکتا ہے technician grade 3 post کے لیے matriculation SSLC with ITI diploma of engineering یہ ہے باقی اب official website میں جا کر کے وہ بھی اس کی information مل سکتے ہیں آپ کو age limit جو ہے وہ 18 سے 23 for first and then grade 3 کے لیے 18 سے 23 دونوں کے لیے same یہی age relaxation ہے یہ باقی انسیس کی کوئی سمری ہے میں آپ کو نیچے سلائٹ کر دیتا ہوں آپ اس کو دیکھ لیجے اگر آپ کو اس کی information نہیں ہے تو پوسٹ کر کے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں یہ دیکھئے سیلری سٹکچر دیا ہوا یہاں پہ 19,900 روپے ملے گا آپ کو کچھ allowances ملیں گے آپ کو application fee یہ وہ 500 روپے ہے for general reserved category کے لیے 200 روپے ہے apply کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا visit the indianrailways.gov select rlb zone click apply online for rb technician post then fill the required details then you have to upload your scanned photo and signature then submit the online form and pay the application fee take printout of the application from the future use this will help you in the future so you should take out on the printouts ok now let me tell you about the selection procedure to selection procedure میں دیکھیں selection procedure کیسے ہوگا آپ کو اپنی چوائس سممیٹ کرنی ہے اس کے بعد shortlisted candidate کو اب اس کے بعد یہ سب نیگٹیم مارکنگ بھی ہوگی one third مارکنگ یہ ساری انفرمیشن یہاں پہ دی ہوئی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں سلی بست یہ ہے سارا اس کا آپ سلی بست بھی دیکھ سکتے ہیں پیپر کی ٹائمینگ ہو دھائی گھنٹے کا پیپر ہوگا یہ ساری انفرمیشن ہے میں نیچے کرتا جا رہا ہوں اگر آپ کو چاہیے دیکھ سکتے ہیں دھنے بات تو اب اتنا ہی دیا ہوا اس میں پر اگر آپ کو ڈائیوٹ آ رہا ہو کسی طرح کا تو آپ نیچے کمینٹ بوکس میں میرے سے پوچھ سکتے میں آپ کو آنسر کر دوں گا ماف کیجئے گئے تھوڑی میں نے جلد باجی میں ویڈیو بنائی ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو پسند نہ آئی ہو اگر ایسا ہوا تو ماف کیجئے گا بٹ میں تھوڑے جلدی میں ہوں اس لئے میں نے جلدی بتانے کیلئے ویڈیو بنائی ہے تو اگر آپ کوئی ڈاؤوٹ ہے تو نیچے کمینٹ بوکس میں کریں اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو آپ لائک کریں سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور اس ویڈیو کو شیئر کریں اپنی فرنڈز کے ساتھ ایسے ایسی ویڈیو کے لیے مجھے سپورٹ کرتے رہی دن نواد